معلومات کو اللہ تعالیٰ دل و دماغ میں جگہ دے اور اس کے بعد عمل کی توفیق سے نوازے اور قبول فرمالے حضرات کائنات کا نظام چلانے والے اللہ الرحمن نے اسلام کے جو خوبصورت سسٹم متعارف کروائے ہیں ان میں سے ایک انتہائی اہم وہ اسلام کا نظام سزا و جزا ہے دنیا کے کسی بھی شعبے سے اگر یہ دو چیزیں نکال دی جائیں تو اس ڈپارٹمنٹ کی اس شعبے کی مثال اس بائیک جیسی ہوگی کہ جس کا ایک ٹائر اس میں ہوا پوری ہے اور دوسرا پنک چرے یا پھر اس آدمی جیسی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹانگ تو صحیح سلامت دی ہے اور دوسری سے محروم کر دی ہے سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے جس ذات نے انسان کو بنایا ہے وہ اس کی نیچر کو سمجھتا ہے کیا وہی رب نہیں جانتا کہ جس نے بڑی باریک بینیوں سے اس مایکروسوفٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بندے کا ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر بنایا ہے اسے معلوم نہیں ہاں ہاں وہ جانتا ہے سب جانتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بندے سے معمولی سا کام اچھا ہو جائے اس کی جزا دیتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّا ریت کا ایک ذرہ جس کی میرے اور آپ کے نزدیک کوئی ویلی اور کوئی قدر شاید نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں انسان کا رحمان کی دین کی شریعت کی وحی کی کتاب و سنت کی شرطوں کے مطابق کیا ہوا ایک ذرے کے برابر عمل بھی اللہ اس کی قدر ڈالتے اور اگر معاملہ برعکس ہو شر ہو برائی ہو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْءٍ يَرَا اس کا بھی حساب ہو رہا ہے وزن ہو رہا ہے تو اللہ جائے گا خیر کی جزا ملے گی شر کی سزا ملے گی یہ بات سمجھا دی گئی قرآن مجید میں جتنی بھی آیات اس حوالے سے ہیں ان سب کا خلاصہ سورة الفاتحہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے مالکی یوم الدین تیرا رب اس دن کا مالک ہے جسے یومِ سزا و جزا کہتے ہم نے نمازِ عشاء میں دونوں رکتوں میں جو آیات سنی ان میں اہلِ جہنم اور اہلِ جنت اہلِ کفر اور اہلِ اسلام ان دونوں کے انجام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دوسری رکت میں جن آیات کو پڑھا گیا اس میں اہلِ حق اہلِ خیر اہلِ تقویٰ اہلِ دین ان کا بھی ذکر ہوا اور اللہ کے انکاری لوگ ان کی سزا اور ان کے انجام ان کے مو سے یہ جملے نکلے کاش ہم مٹی ہو جائے کاش ہم مرنے کے بعد اٹھائے نہ جاتے یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے لہٰذا اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ کے اس ترغیب اور ترہیب کے انداز کو خوشکبری دینے اور ڈرانے کے انداز کو جو استعمال کیا گیا ہے اسے سمجھیں یہ ایکو ختم ہو سکتی ہے سادھی آواز اگر صرف سادھی آواز کھلی رہنے میں ایکو ڈبلنگ ختم کرتی ہے حضراتِ گرامی آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں ان میں یہ جملہ تو آپ نے بہت سن رکھا ہے کہ کما تدینو تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کما تدینو تدان دین کا لفظ بساوقات نماز روز حج تک محدود کر دیا جاتا ہے حالانکہ ایسے نہیں ہے یہ دین ڈیلنگ کا نام ہے کہ جیسا تم کرو گے ویسا جواب ملے گا جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ملے گا جیسا ڈیل کرو گے ویسے تمہارے ساتھ ڈیل کیا جائے گا وفا کرو گے انسانوں کا بھی قیدہ کلیہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم بھی انسان ہیں تمہارے جیسے جیسا کرو گے ویسا کریں گے یہ تو بندو کا قانون ہے فطرت اللہ اللہ فطرن ناس علیہ اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پہ بنایا اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میرا ہو کے اچھا کر بدلے میں اچھا ملے گا حضرات اس سلسلے میں ایک اصول آج آپ نے یاد کرنا ہے کہ الجزاؤ من جنس العمل اللہ تعالی بندے کو جزا سلہ بدلہ عجر اور انسان کی جو چاہت ہوتی ہے کہ مجھے اس کام کے بدلے میں کچھ ملنا چاہیے اللہ تعالی انسان کو اس اصول کے ساتھ چلاتے ہیں الجزاؤ من جنس العمل جیسا تیرا کردار ہوگا کریکٹر ہوگا جیسا تیرا عمل تیرا فیل ہوگا جیسا تیرا رویہ ہوگا جیسی تیری ڈیلنگ ہوگی ہم تجھے بدلہ بھی ویسا ہی دیں گے جزا بھی ویسا ہی دیں گے آئیے اس کی کچھ مثالیں تاکہ اسلام کے اس خوبصورت سسٹم کو سمجھ گئے اسلام کو اپنی مرضی سے نہیں رب کی رضا اور اللہ تعالی کی مرضی اور چاہت کے مطابق لے کے آئیں دو آیتیں تو آپ نے بھائی سے سنی انہوں نے ذکر کی کہ اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کے ہاں ویلڈ دین اللہ کے ہاں جو ریجسٹر دین ہے اللہ کے ہاں جس دین کی ویلیو ہے قدر ہے احتمام اور احترام ہے اند اللہ الاسلام وہ اسلام ہے باقی رہ گیا کہ متبادل سسٹم اگر کوئی لینا چاہے میں نے دیکھا ہے کہ ایک کمپنی کی سم بے دوسری کمپنی کا کوڈ لگا کے بیلنس منگوانا چاہے تو نہیں آتا ایک کمپنی کی سم آپ اس پہ پیکج لگانا چاہ رہے ہیں اور دوسری کمپنی کا پیکج بہت اچھا ہے آپ لے کے اس کو اتنے پیسے میں وہ کوڈ چلانا چاہتے ہیں سیٹ بے شک وہی ہے لیکن وہ ایکسپٹ نہیں کرتا اللہ کہتے ہیں سنیے وَمَنْ يَبْتَغِي غیر الاسلامِ دینا جو تم سوفٹ ویئر لے کے انسٹال کرنا چاہتے ہو اپنی باڈی میں وہ سارے سیف نہیں ہیں وائرس سے پاک نہیں ہیں ان میں کمی بیشیاں ہیں وہ دورہ پن ہیں وہ نقصان دے ہیں وقتی طور پر جتنے مرضی اچھے لگیں وَمَنْ يَبْتَغِي غیر الاسلامی اسلام والا سیفتی والا تحفظ والا یقین والا اگر آپ نے وہ پیکج نہ لیا تو اچھی طرح سن لیجئے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تمہاری ساری کعوشیں مردود قرار دے دی جائیں گی مقبول نہیں ہوگا جتنی بار محنت کروگے کعوش کروگے ریجیکشن ہوگی ریجیکٹ کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا موں پہ مار دیا جائے گا دھتکار دیا جائے گا تم اسے عمل کہوگے وہ عمل نہیں ہوگا قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَقْسَرِينَ آمَالَ آؤ تمہیں خبر دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے محنتیں کی عمل کیے کعوشیں کی پیسے خرچ کیے دولت لگائی زندگی وقف کی لیکن ان کی محنت ان کے کام نہ آئی اور تیسری آیت جو بڑی اہم ہے تکمیل اسلام کے ساتھ اليوم اکملت لکم دینکم یہاں اللہ تعالی نے پہلے میں کیا کہا ان الدین انداللہ الاسلام اللہ کے ہاں دین اسلام ہے اور یہاں کیا بولا یا دین کا لفظ دو مرتبہ تمہاری ڈیلنگ تمہاری سزا و جزا تمہارے رویے تمہارے کردار میں نے اس کے سارے معاملات کو آج مکمل کر کے تمام پہلوں سے اسے اتم بنا کے میں نے اپنی نعمت کے طور پہ اسے تمہارے اوپر مکمل کر دیا وَرَدِیتُ اور مجھے رازی کرنا ہے جسے میں تمہارے لئے پسند کرتا ہوں تمہاری پسند کیا ہے وہ اپنی بات لیکن مجھے کیا پسند ہے وَرَدِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ وہ میں نے بطور دین تمہارے لئے صرف اسلام کو چُنا ہے میں اس پہ رازی ہوں تو حضرات اس کا اصول الْجَزَاءُ مِن جِنْسِ الْعَمَلُ تیرا عمل سیم اسی کٹیگری سے تجھ کو بدلہ ملے گا اچھا کرے گا اچھا ملے گا بُرا کرے گا بُرا دو بُنیادوں پہ ہوتا ہے پہلے اچھا سمجھ لیں اچھا کیا ہے اللہ کے نزدیک اچھا یہ ہے سوالے یہ ہے کہ آپ پختہ یقین اور ایمان کی بنیاد پر پختہ یقین ایمان کی بنیاد پر تعلق کی بنیاد پر پہلے ایگریمنٹ کریں ایڈمیشن لیں داخلہ لیں اگر آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا آپ اس کالج اور اسکول کے اندر بے شک چپڑا سی ہوں بے شک وہاں پڑھانے والے استاز ہوں طلبہ سے زیادہ پڑ جائیں آپ کو کوئی نئی ڈگری نہیں ملنے والے آپ اس اسکول کالج یونیورسٹی کے آگے سے ہزار مرتبہ گزرے ہوں ریڈی لگا کے کھڑے ہوں لیکن آپ کو فیدہ نہیں جب تک آپ بقیدہ ایڈمیشن نہیں لیتے انسان ہو ہمارے دین میں داخلہ لیجئے یا ایوہ اللہ دین آمن ندخلو فی السلم کافہ بولاتی ہیں موجیں کے دریہ میں اترو کہاں تک چلوگے کنارے کنارے ایک ہے اسلام کو کنارے سے کھڑے ہو کے دیکھنا یہاں سے سمندر کا سفر یہ بھی بڑا ٹیسٹی ہے مینت لگتی ہے ورک ہوتا ہے اس کے لیے ایک لمبی تگو دو کرنی پڑتی ہے پھر بندہ پہنچتا ہے وہاں نظارے کرنا دیکھنا سی ویو مناظر حسن و جمال مدو جزر لہر ہوئے اور بہریں دیکھنا یہ بھی ایک خوشی ہے لیکن اصل کیا ہے کہ سمندر کے اندر غوتہ زنی موتیوں کی تلاش اندر کا سفر ہیرے جواہر لولو مرجان یہ چیزیں حاصل ہونا یہ ایک اور سفر ہے حضرات اسلام کے ان دونوں پہلووں میں جزا کا اللہ کا اصول کیا ہے رب راضی کب ہوتا ہے دین دو چیزوں کا نام ہے پہلی چیز اللہ کے احکام جو چیز بندے کے لئے اچھی ہے جو چیز بندے کے لئے اچھی ہے اللہ اس کا حکم دیتے ہیں وہ کرے اور اس کے کرنے میں اللہ کا کوئی فیدہ نہیں بندے کا اپنا فیدہ ہے جو چیز انسان کے لئے نقصان دے ہیں بنانے والے نے بنا کر کے نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں برا نہیں کوئی قدرت کے کار کھانے میں رب نے باقی جانور بھی بنائے ہیں لیکن خنزیر کو بنا کے چپایا بنا کے پھر آزمایا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا یہاں ہماری لوجک نہیں چلے گی عقل دانائی ہماری فکر ہماری سوچ ہماری مثالیں ہماری تمثیل نہیں چلے گی کہ جناب وہ بھی جانور وہ بھی جانور اس کے بھی چار پاؤں اس کے بھی چار پاؤں وہ بھی چارک ہے یہ بھی چارک ہے حرام کیوں قرار دیا تیرا رب بہتر جانتا ہے وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْقِبَ لِحُکْمِ تیرے رب کو پتا ہے کہ کیوں اس نے یادر لگایا اللہ کے فیصلے پر نکتہ چینی بھی نہیں ہاشیہ نشینی بھی نہیں ایک ہی گاڑی ہوتی ہے ایک ہی کمپنی بنا رہی ہوتی ہے ایک کو پٹرول والی بنا دیتی ہے ایک کو ڈیزل والی بنا دیتی ہے پٹرول میں آپ ڈیزل نہیں ڈیزل والی میں پٹرول نہیں ڈال سکتے نہیں تو ڈال کے دیکھ لیں تیرا رب ہے جو کرنے کا بولا ہے وہ کرنا ہے الاوامر الاحکام اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا ہے یہ دین ہے یہ اسلام ہے اسی میں سیفٹی ہے روکا ان چیزوں سے ہے جن میں بندے کا نقصان ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں بندے کو نقصان سے بچانے کے لئے اس کی کرامت کے لئے بھلکت کرمنا بنی آدم انسان کی جلدی یا بدیر عزت اور عبرو کے لئے جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا جن کا حکم دیا گیا ہے ان کا کرنا لیکن کب ایمان کی بنیاد پہ وگر نہ کافر کہہ سکتا ہے کہ آپ مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہم ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم فراد نہیں کرتے ہم ملاوٹ نہیں کرتے ہم دھوکہ نہیں دیتے ہم خالص دیتے ہیں ہم مخلص ہیں ہم سچ بولتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جواب آئے گا کہ تم نے جو مرضی کر لیا ہے لیکن تم نے ایڈمیشن نہیں لیا اور جس کا داخلہ نہ ہو وہ بھلے اسکول کالی یونیورسٹی میں جانے والوں سے زیادہ پڑا لکھا سمجھدار اکل مندانہ بھی نہ ہو وہ ڈگری کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس لئے اسلام کی جب دعوت ہے پونے دو عرب لوگ اسے قبول کر چکے ہیں داخلہ لے چکے ہیں ابھی ہم نے کوشش کر کے لگ بھگ پونے چھے عرب لوگوں کو اس میں داخلہ دلوانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہمارے کندوں پہ ہے بڑا آسان ہے کہہ دینا امت محمدیہ کی ذمہ داری کیا تھی یہ اکیلی علماء کی نہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس مسلمانوں امت محمدیہ اے اصحاب ایمان اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنتم خیر امت کائنات کی ساری امتوں میں سے زیادہ بھلائی خیر اچھائی امدگی بہتری دانائی اکل مندی شعور یہ تمہارے اندر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور تمہارے اندر رکھا ہے اور وجہ کیا ہے تعمرون بالمعروف گوھر کرنا ذرا تعمرون بالمعروف اگر تم چھابڑی اٹھا کے چل رہے ہو تو تم اپنے اس ہلکے احباب میں اچھائی کا حکم دیتے ہو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسجد میں حکم دیتے ہو اچھائی کا تعمرون بالمعروف مزدور مزدوروں میں آفیسر آفیسرز میں بوس اپنے رینک کے لوگوں کے ساتھ آپ جہاں بھی ہیں عوام حکمران سیاستدان اہل علم اہل دنیا اہل فن اہل دین جہاں جہاں بھی ہو تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اچھائی وہ ہے جسے اللہ نے اچھا کہا وَتَنْحُونَ عَنِ الْمُنْكَرَمْ اور تم برائی سے روکتے ہو اب پونے چھے عرب لوگ ہوں دوسری طرف ڈیڑھ عرب یا پونے دو عرب مسلمان ہوں تو آپ کیا کہیں گے کیا بولیں گے ذمہ داری کتنی بڑی ہے اور ہماری خاموشی ہماری چپ اور ہمارا یہ غافلانہ سسٹم سستی کس قدر ہے یہ ادراک کیجئے صرف دو چیزوں میں کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے ہم اپنے اپنے حجرے میں بیٹھ کے بساوقات کر لیتے ہیں میں گزارش کروں گا مجلس میں جو احباب موبائل کا استعمال کر رہے ہیں انہیں اجازت ہے جا سکتے ہیں غصہ نہ کرنا لیکن مجلس میں بیٹھے تو ساتھ ہیں اللہ تعالی نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے کیا آج تلق ہم نے میں گزارش کروں گا گزارش کروں گا کہ یہ جو احکام یہ اسلام کا پہچان اور تعارف کورس چل رہا ہے اس میں کم از کم احکام والی آیات قرآن مجید کی کروا دی جائیں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ پانچ سو ہیں وہ ہیں کون سے اگر ایک لیکچر میں دس احکام وہ نکال دیے جائیں اور لسٹ بن جائیں اور پھر وہ نواہی جن سے اللہ نے منع کیا ہے وہ آیات یہ اسلام ہے یہ تقویہ ہے یہ اللہ کا حکم ماننا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا ہے یہ عمر بالمعروف اور یہ نہیں ان المنکر ہے ہم کہتے تو رہتے ہیں بساوقات ہم احطہ نہیں کر پاتے دو چار پانچ موٹی چیزوں کا ذکر کر کے باقی ساری پیچھے چلی جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے اگر آپ وہ کریں گے تو جزا ملے گی اگر نہیں کریں گے تو پھر سزا ملے گی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکیں گے تو جزا ملے گی اگر ان کا ارتکاب کریں گے تو پھر بھی سزا ملے گی اس کی ہم مثالیں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی کتنی خوبصورت بنائی کتنی خوبصورت بنائی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وزٹ کروائی آپ دیکھ کے آئے تو واپس ہی پہ آکے آپ نے جنت کے بارے میں بڑی باتیں کی جتنا یہ جنت اور جہنم کا بیان ہے کتبِ احادیث میں قرآنِ مجید میں یہ سارا پڑھنے کے قابل ہے عجیب و غریب اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ضرورتوں کی جگہ ہے ضرورت میرا رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے اور جنت خواہشات کی جگہ ہے جنت خواہشات کی جگہ ہے خواہش کیا ہوتی ہے جو من میں آجائے جو بھی آئے دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی دنیا میں بادشاہوں کی بھی خواہشیں پوری نہیں ہوئیں لیکن جنت میں ادنے سے ادنا فقیر بھی جو چاہے گا وہ دیا جائے گا جو سوچے گا ابھی دماغ میں آیا نہیں وہ حاضر ہو جائے گا وہ دے دیا جائے گا خواہشات اور ملزات یہ جنت میں اور دنیا میں صرف ضرورتیں پوری ہو جائیں تو بڑی بات ہے یہ اللہ تعالی نے جنت بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کیا ہے صرف ایک جملہ سنیے آپ کہتے ہیں ما رأیتو مثل الجنت ونا ما طالب ہوا رب نے مجھے جنت جب سے دکھائی ہے نا مجھے نید نہیں آتی نید نہیں آتی پوچھا گی آپ کے جب ورم پڑے کہ اتنا جاگتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ نے تو گناہ بھی کوئی نہیں رکھا معافی کے بھی اعلان ہے آپ جنتیوں کے سردار ہیں جنت آپ نے کھلوانی ہے تو یہ کیا ہے کہا رب نے جو جنتیں میرے لئے تیار کی ہیں جو نیمتیں دی ہیں میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں یہ سنن ترمزی جام ترمزی کی حدیث ہے میں نے جنت جیسا سما نہیں دیکھا اور اس سے بڑا بدنصیب بھی کوئی نہیں دیکھا جو جنت مانگے اور پھر دنیا سو کے گزار دے اس کا ترجمہ ایک قوال نے کیا ہے ویسے ہے تو یہ شیر اس نے اپنا قوالی کی شکل میں اسے گایا ہے ہے حدیث کا ترجمہ لگی والے انہوں نیندر نہیں آن دیت تیری کی میں اکھ لگ گئی کاش ہم جانتے ہیں اللہ نے جنت بنائی اور جنت بنا کے دو چیزیں وہاں رکھیں دیکھئے جنت میں بھی دو چیزیں کہا جو دل کرے کھائیے دونوں جنت میں جائیے فَقُلَا مِنْهَا جو دل کرے جتنا دل کرے جب دل کرے رَغَدَن کھلا ڈُلَا رکاوٹ بھی کوئی نہیں پابندی بھی کوئی نہیں جو من میں آئے کھاؤ لیکن ایک رکاوٹ ہے وَلَا تَقْرَبَحَدِهِ شَجَرَا اس درخت کے پاس نہیں جانا حالانکہ جنت تو خواہشات کی جگہ جو من میں آئے من تو اس کو بھی کر سکتا تھا لیکن رب نے وہاں بھی من کو کنٹرول کروا دیا اسے ٹچ نہیں کرنا اب دیکھئے ایک آرڈر لگا دیا یہ کیجئے وہ انہوں نے کیا دوسرا منہ کر دیا یہ نہیں کرنا وہ کر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک غلطی کے بدلے ایک غلطی کے بدلے جملہ یاد رکھنا ایک بھول ہوتی ہے ایک غلطی ہوتی ہے دونوں اللہ نے امت محمدیہ کو معاف کر دی ہے غلطی بھی معاف ہے رُفِعَانْ اُمَّتِيَ الْخَطَوَ النِّسْيَانَ غلطی ہوتی ہے کرنے میں فیل میں غلطی ہوتی ہے عمل کرنا کچھ اور تھا کر اور بیٹھے ہومورک ملا تھا کہ صفہ نمبر جو ہے وہ دو سو کر کے آنا اور کر کے وہ دو سو ایک کر آیا کل تیاری کرنی تھی میت کا پیپر تھا یہ بھائیو تیار کرتا رہا کرنے میں غلطی ہوتی ہے نسیان بھول ہوتی ہے چھوڑنے میں چھوڑنے میں دو رکھتوں کے بعد تشاہد بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا بھول گیا ہے اسی پہ سجدہ صاحب ہے کچھ اور ذمہ تھا وہ بھول گیا ہے گھر سے بھیجا تھا کہ مرچیں لے کے آنا بھیلا مڑا ہے بھول گیا ہے پتہ نہیں کوئی شاکھیہ سے میں نے یاد نہیں پہنڈ گیا موبیل گھر بھول گیا تو بھول بھی معاف ہے غلطی بھی معاف ہے لیکن آدم علیہ السلام اور امی جی ہوا کو رب نے یہ جو بھول کے انہوں نے کیا تھا یا غلطی سے کیا تھا اللہ نے پھر بھی جنت سے نکال دیا ایک شاعر کہتا ہے جس کا ترجمہ یہ آدم کے بچے کس غفلت میں پڑا ہوا ہے توں کیسا اسلام لے کے پھر رہا ہے تو ہزاروں جرم کر کے جنت میں جانے کی امید رکھتا ہے اور رب نے تیرے ماں باپ کو صرف ایک جرم کی وجہ سے دی ہوئی جنت لے لی تھی حضرات اس لیے اللہ کے احکام کو مانیے گا جزا ملے گی نہیں مانیں گے تو سزا ملے گی والجزاؤ من جنس العمل آئیے مثال لیتے ہیں اللہ تعالی نے نو علیہ السلام کی قوم ان کو اللہ تعالی نے پانی سے مارا ہے ان کو پانی سے مارا ہے اللہ نے نفسیات بتائی بندے کی ایک نفسیاتی پرابلم یہ ہے کہ اس کے دماغ میں پانی زیادہ بھر جاتا ہے اور چیک کر کے دیکھیں پیپڑوں میں پانی بھر جائے جا کے میڈیکلی پوچھئے فیزیکلی پتہ کیجئے کیا بنتا ہے پیٹ میں پانی بھر جائے دماغ میں یہ فلیوڑ یا پانی زیادہ ہو جائے جھلیاں بن جائیں پر آپ پر علاج نہ کیا جائے تو موت ہے بندے کی نفسیاتی پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے اوقات سے باہر آجاتا ہے زرف سے باہر آجاتا ہے برطن سے باہر آجاتا ہے اور جو چیز زرف سے باہر آئے زرف سے باہر آئے آپ نے دیکھا ہے بی بی نے دودھ جو ہے وہ بڑے محبتوں کے ساتھ لیا ہوتا ہے پہلے کہاں سے دوہا گیا لائا گیا دو دی لے کے آیا احتیاط سے شاپر میں ڈلا گھر میں برطن میں ڈلا اس کو اوبالنے پہ رکھا اوپر کھڑی نگرانی کر رہی ہے یہ کہ کترے کی حفاظت ہے لیکن اچانک کال آئی اس طرح موبائل اٹھانے لگی یہ اُبلتا بھی اسی وقت ہے جب دو منٹ کے لیے نظر آگے پیچھے ہو جتنی دیر کھڑے رہے نہیں اُبلتا تو اُبلہ اب جتنا دودھ اندر رہ گیا رہ گیا جو باہر گیا جو زرف سے باہر برطن سے باہر آیا نتیجہ کیا نکلا اسے پانی سے دھویا گیا ٹاکیوں سے صاف کیا گیا اور نچوڑا کہاں گیا گندی نالی میں گندی نالی میں بندہ جب تک زرف میں ہے اللہ کا حکم مانتا ہے بندہ رہتا ہے غلام رہتا ہے اور آڈر کو اُبے کرتا ہے مانتا ہے بغاوت نہیں کرتا بغاوت اُبلنا ہے بگڑتا نہیں بگڑنا اُبلنا ہے زرف سے باہر آنا ہے قومِ نوز زرف سے باہر آئی ان کے دماغ میں پانی زیادہ بھر گیا میرے رب نے پانیوں کا عذاب دے کے مارا نسل ختم کر دی اور یہاں گزارش کرنا چاہوں گا سکی ماں ہے بیٹے کی اور ایسا شرف کس کو ملے گا نبی کی بیوی ہونا کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے اور نبی کا بیٹا ہونا وقت کے پیمبر کا بیٹا اور نو علیہ السلام کا بیٹا ساڑھے نو سو سال لگا دی یہ قوم کو سمجھاتے بیوی کو سمجھاتے بیٹے کو سمجھاتے مگر بچوں کو سمجھ نہ آئی باپ نے کہا بیٹا میری کشتی میں سوار ہو جا اور امہ نے مت کیا دی ماں کہا لگی پتر اب با تیرا کیڑا کوئی اصلی نسلی خاندانی لوار ترخان ہے اللہ نے انہوں کیا بنان بے گیا ہے یہ پتہ نہیں تاردی بھی ہے کہ نہیں تاردی یہ دے تکیتے بہتری پاڑے چاڑ جائیں پاڑا دیکھڑا پاڑی چاڑ جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات وقت کا پیغمبر رب کو آوازیں دیتا رہا اللہ میرا بیٹا میرا بیٹا بیٹے نے نہیں سنی ماں نے نہیں سنی وقت کے نبی کا اپنا گھرانا کیوں نہیں ہو سکا بیٹا کیوں نہیں ہو لخت جگر گوشہ جگر کیوں نہیں ہو اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی اور تغیانی میں بات آئی اس کے دماغ کا پانی چڑھا ہوا تھا رب نے ماں کو بھی وہی مار دیا اس بیٹے کو بھی وہی مار دیا بچا کون جو نبی کی مان کے پیغمبر کی مان کے اللہ کی مان کے کشتی میں سوار ہو گیا تھا یہاں دوسری سزا بھی لیجئے اللہ کا دوسرا قیدہ اگر کوئی بندہ وقت سے پہلے مقدر سے زیادہ مانگے اوقات سے باہر آئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بگڑے رب جو اس کو دینا چاہے وہ اس سے بڑھ کے مانگے اور اللہ کی رضا پر راضی نہ ہو رب کے دیئے ہوئے مقدر کے اوپر فرہاں نہ ہو اور اللہ کی قسمت کے اوپر موترز بنے ہاشیہ چینی نکتہ نشینی کرتا پیرے یہ بدنصیب بندہ اللہ اس کے ساتھ المعاملت بنقیز القصد جو وہ چاہتا ہے اللہ اس کے الٹ کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا اصول ہے بے آواز لاتھی ہے اللہ نے شیطان کو حکم دیا فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو وَاِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوْ لِعَادَمَا فَسَجَدُوْا إِبْلِيسِ اللہ نے حکم دیا فرشتوں نے مان لیا ابلیس نے کیا کیا نہ کر دی بھئیو اسلام سمجھ رہے ہیں آپ اسلام کو بہت مشکل دین نہیں ہے سیفٹی نہیں محفوظ رہے آدم علیہ السلام جنت سے نکلنا پڑا یہ ابلیس جس نے عبادت کی انتہا کر ڈالی تھی آج کیا ہے کہنے لگا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کرنے والا کیوں نہیں کیا اَنَا خَيْرٌ مِّنْ اس نے فخر کیا تکبر کیا بڑائی دکھائی ابا وستقبر انکاری ہو گیا استقبار کیا تکبر غرور جی میں اسی نہیں کری دا ایک امین ہے جی اسی چودری ہیں اسی رانے انہیں ساڈے نال کونڈ رال دا اسی جاتن ہیں اسی رائی ہیں اسی فلانہ اسی میاں اسی خان انہیں یہ تکبر کی باتیں ہیں اس کا علاج جامع ترمزی میں موجود ہے بتا نہیں سکتا میں بہن تشریف فرما ہے اگر صرف مرد ہوتے تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ کر کے سنا اسلام بڑا صاف تکبر کر کے کہنے لگا کہ یہ گھٹیا میں آلا یہ مٹی کا بنا ہوا میں آگ کا بنا ہوا مٹی کا کام نیچے ہے آگ اوپر جلتی ہے بلندیوں کو جاتی ہے والمعاملہ تو بینکیز القصد اللہ نے دھتکار دیا الہ یوم القیامہ لانتیں ڈالی فٹکار دیا راندہ درگاہ بنا دیا اس نے بلندی چاہی تھی رب نے چھوٹا کر دیا اس نے قربتیں چاہی تھی رب نے دور کر دیا اور کیا حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کو گلے نہیں لگانا چاہتا میں دھتکار نہ فٹکار نہ ہٹانا چاہتا ہوں میں اپنے قریب نہیں کرنا چاہتا الرجیم مجھے کہیں بھی ملا میں پتھر ماروں گا میں وٹے ماروں گا میں فٹکار جالوں گا میں اس کو دھکے لوں گا میں تھپڑ ماروں گا میں اس کو پیچھے کروں گا قریب نہیں ہونے دوں گا اللہ نے اس قدر بدترین سزا دی ہے کہیں آپ اور میں اس سزا کے مستحق تو نہیں ہو رہے یہ دونوں چیزیں میں ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں حضرات نو علیہ السلام کی مثالہ اپنے سن لی جن لوگوں نے اللہ کا حکم مانا اور پتہ اس قوم سے خطہ کیا ہوئی تھی علامانور شاہ کشمیری نے فیض الباری کی جو ان کی شرع ہے صحیح البخاری کی انہوں نے بھی اور دیگر محدثین نے شارحین حدیث نے یہ بات لکھی ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے پہلے ایک ہی امت تھے کان الناس امتوں واحد ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا ایک جرم ہوا تھا قتل کا یہ سارے شارحین لکھتے ہیں کہ جرم کی سزا بسا اوقات اللہ پشتوں تلک چلا دیتا ہے اگر وہ خوری ظاہر نہ ہوئے ایک جرم کی ممکن ہے اللہ پردہ ڈال دے قابیل کے پہلے پانچ بیٹے ٹھیک چلے اس کی پشت میں سے جو چھٹا بیٹا آیا نا اس نے اللہ کے ساتھ سب سے پہلے اس دنیا میں شرق کی بنیاد رکھی دیکھیں یہ کہاں جا کے اثر ظاہر ہوا ہے گناہ کا یہ سورہ نو میں جن بڑے بزرگوں کا ذکر ہے نا وَدِ سَوَعِ يَغُوسِ يَعُوكَ اور نصر کا یہ اس دور کے بڑے شریف النفس وڈیرے چودری خاندانی بزرگ تھے اور صحیح البخاری میں دیگر کتبِ حدیث میں اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ کیسے اس شیطان نے ان کو بہکایا اور علامہ ابن الجوزی نے تلبیسِ ابلیس میں بھی اس پر روشنی ڈالی کہ پہلے آیا کہ یہ اچھے اچھے لوگیں چلے جائیں گے تو ان کا تو تصوری مٹ جائے گا کوئی ان کا کوئی نشانی تو رکھ لو لہٰذا ان کے سانچے ان کے ڈھانچے ان کی مورتیاں ان کی تصویریں بنوائیں جب وہ لوگ جو جتنی نسل تھی ختم ہو گئی اگلی نسل کے پاس آیا یہ جو پانچ بڑے بڑے ہیں ان کا پتہ ہے یہ کون ہے کہا ہاں ہمارے اباؤ اجداد ہیں کہا پتہ ہے تصویریں کیوں بنائی تھی کہا یہ تو نہیں پتا کہا تمہارے اباؤ اجداد نے اس لیے بنائی تھی کہ مقدس ہیں یہ اچھے لوگ ہیں ان کی پوجہ کرو پوجہ پارٹ پہ لگوایا اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو بھیجا ساڑھے نو سو سال واز کرتے رہے اوے لوگو اللہ کا حکم مانو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکو اور مجھ وقت کے پیغمبر کی مات مانو یہی اسلام ہے اور یہ نو علیہ السلام سے دین اسلام چل کے محمد الرسول سلم تلک آج تلک دین صرف یہی ہے اللہ کا تقوی اللہ کا ڈر احکام کی پیروی نواہی سے رکنا اور وقت کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا آگے آئیے ہمارے ساتھ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ہے اس اللہ کے بندے نے جنگ لڑی اور قرآن کہتا ہے اکیلے نے لڑی کسی نے ساتھ نہیں دیا اس اکیلے کو رب نے امت کہہ دیا باقی پوری اس وقت کی دنیا کو رب نے گنا ہی نہیں کیونکہ رب کے احکام کو ماننے والا بھی یہ تھا رکنے والا بھی یہ تھا مشرق نہیں تھے مشرقین والے رویے تھے نہیں تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہنیف تھے ایک ہی طرف جھکے ہوئے صرف اللہ کی طرف ان کو اللہ نے جزا کیا دی جزا دیکھی ہے وَالْجَزَاءُ مِن جِنْسِ الْعَمَلِ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا اللہ نے اس نمرود کی آگ میں بھی ان کا خیال رکھا انہوں نے مارنا چاہا رب نے نہیں مرنے دیا انہوں نے کاتنا چاہا رب نے نہیں کٹنا دیا انہوں نے جلا وطن کیا اللہ نے وطن ایسا دے دیا بے گھر کیا باپ نے رب نے گھر ایسا بنوا دیا سارے گھر مٹ گئے میرا رب کا گھر قیامت تک قیم رہنا انشاءاللہ یہ صلح ہے وَالْجَزَاءُ مِن جِنْسِ الْمَلِ وَالْمُعَامَلَةُ بِنَقِيزِ الْقَسْدِ دیکھیے نمرود کو جب توحید کی دعوت دی اور اس کی قوم کو دعوت دی اور بزرگوں سے چاند ستاروں سے روکا وہ نہیں رکے اور ابراہیم علیہ السلام نے کھل کے کہا کہ ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں کب دن میرے پھرتے ہیں یہ تو بیچارے خود ہیں بیکاری ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں اور یہ جو پتھر کے علا اور معبود اور مورتیاں اور مشکل کشاہ اور تمہیں جو ہے وہ اچھا دینے والے بورا کہنے والے اور یہ جو پتھر لے کر کہ ان سے تم نے ان کو گھڑکے بنا کے رکھ لیا ہے اور امیدیں رکھتے اور رزق وافر ہو جائے گا دشمن رک جائے گا کھل کے کہا یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے جو خود اپنی سائیڈ نہیں تبدیل کر سکتے کندے پہ کل آڑا رکھ دیا ہے وہ اتار کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں نے نہیں کیا وہ تمہاری مشکل کشائی و حاجت روائی کریں گے جب قوم بھی نہیں مانی اور قوم کا سردار نمرود اپنی جو ہے وہ نشہ قوت میں سپاہ اور فوج میں آکے مناظرے اور مباسے پہ آگیا اور کہا کہ میرا رب سورج کو جو ہے مشرق اور مغرب سے یہ بات بعد میں کی پہلے کہا رب میرا زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اس نے عمر قید والے کو چھوڑ کے ایک عام آدمی کو جس کا گناہ کوئی نہیں تھا مارا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی سمجھانا چاہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب سے نکال جب نہ نکال سکا اور اس کے دماغ کے اندر خناس بھرا اور کہنے لگا کہ سزا دو اسے اب سزا دی جائے گی اللہ نے کہا تو عزت چاہتا ہے نا بچنا چاہتا ہے اپنے معبودوں کو بچانا چاہتا ہے اور تو سمجھتا ہے ابراہیم مٹ گیا تو ذریت مٹ جائے گی میں سب سے زیادہ نسل چلاوں گا اب الانبیاء بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو تو کیا یاد کرتا ہے باقی رہ گیا معزز ہونا چاہتا ہے بڑا بننا چاہتا ہے تیرے دماغ میں جو ہے وہ تکبر آیا ہے فخر آیا ہے نقوت آئی ہے والمعاملت بنقیز القصد اللہ نے مچھر گھسا کے ایسے جوتے پڑھوائے ہوا اولٹ کے نہیں آگے بڑھئیے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے فیرون کے دماغ میں یہ بات آگئی کہ انا ربکم العالی وما رب العالمین یہ رب العالمین کون ہوتا ہے مصر والوں کو کھلاؤں میں پلاؤں میں زرات کے اصول میں نے ان کو زمینے کاشت کرنے کے لئے آسانیاں دی میں نے جو جو ان کے لباس ماتیں منڈیاں ہیں اور مارکیٹے ہیں وہ سب میں دے رہا ہوں ریایہ میری ہے اور یہ آکے موسیٰ بیچ میں کہہ دیتا ہے اور حرون علیہ السلام کے اللہ 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 یہ کیا چکر ہے وما رب العالمین جب بتایا نا تو اپنے بڑے بڑے انجینئروں کو بھلا کے حامان کو کہنے لگا بڑی اونچی سی بیلڈنگ بنا ہم ذرا اس کے موسیٰ کے رب کی خبر تو لیں دنیا کے سب سے اونچی بیلڈنگ جو ابھی تک نہیں بن سکی حامان نے بنائی اس کے اوپر فیرون چڑھا اور اس وقت کے تیز لانگ جو ہے نا رینج وہ میزائل جو تیر تھے وہ چلائے رب نے خون زدہ کر کے میدان میں اکیلہ ہوں انا ربکم العالی سب سے بڑا میں ہوں پتا ہے نتیجہ کیا نکلا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ چل کر کے دکھایا رب نے والجزاؤ من جنس العمل دشمن نے روکنا چاہا رب نے وہ پانیوں کے اندر پول بنا کے گزار دیا سبحان اللہ فوجوں نے گھیرنا چاہا رب نے موجوں سے رستے دلوا دیئے یہ ہوتی ہے والجزاؤ من جنس العمل تم میرا بن کے دیکھ میں تیرا بنوں گا تم میرا ہو کے دیکھ میں تیرا ہو کے دکھاؤں گا رب نے ہو کے دکھایا جب یہ پیچھے آیا اپنے پورے فخر کے ساتھ آنا رب کو ملالہ بلند ہونا چاہا اللہ نے ماشاءاللہ اسی پل جو بنایا ہوا تھا پانیوں کا روک کر کے اسی کو جب پہلی لہر میں نیچے کو چھوڑا نا ویسے تو ڈوبنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہیں بھی ہو نیر میں بھی ہو گھتا آج ہے تو بڑی بات ہے لیکن بالخصوص جو بنے ہوئے ہیں ہمارے ڈیم انہوں ڈیموں سے جب پانی چھوڑا جاتا ہے اور وہ جتنی سپیڈ سے نیچے کو آتے ہیں یہاں جہاں جھال اور ٹھوکر ہوتی ہے اور وہاں آ کر کے کوئی بھمر میں پھسے تو اللہ معاف کرے رب نے جب پانیوں کو روک کر کے عظیم تودے پہاڑوں کی طرح بنا کے ان کو جب بہایا پیلا گھتا آیا والمعاملہ تو بنقیز القصد تو اونچا ہونا چاہتا تھا ہم نے نیچے کر کے تیرے دماغ کے پانی کا پانی سے علاج کر کے لگی نہ پہلی چوٹ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں آگ لگتی ہے تو پتھے بھی ہوا دیتے ہیں وہیں پہ بولا آمنت برب موسیٰ و حارون اچھا یہ باتیں میں جب کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ ذہن میں رکھئے کہیں نہ کہیں فیرون والا جرسومہ ہمارے اندر ہے نمرود والا کیڑا ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے مدد مقابل نمرودی طاقتیں آج ہمیں جب ملتی ہیں تو ہم بڑی اکڑ میں ہوتے ہیں اسلام کا رستہ روکنے کے لیے مسلمانوں کو دبانے کے لیے اور اسی طرح اگر گھر کے اندر دیکھیں تو آج بھی نوح علیہ السلام کی بیوی والی سوچ ہے ساری زندگی باپ جو مرضی کرتا رہے محنت کرتا رہے کھپتا رہے ماں انہیں ساری کی میں بات نہیں کر رہا لیکن اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے پوتے نوح میں ساری زندگی یا کھائے میں نوح سوک نہیں دے سکے انہیں تو انہوں کی دینا ہے انہیں میری نہیں سنی انہیں تو آڑی کھا دی سنی انہیں میرے یا کمارے نے کدھی کر رہا ہی نہیں ہے ساری رہات کی جڑا نہ کدھی کیتے کدھی کیتے تغاریاں مزدوریاں ہاں جی لیکن وہ جانے کہ اس کے اپنے حالات کیا ہیں سب ہی مرد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے نہ ہم سب فرشتے ہیں نہ عورتیں سب ہو رہے ہیں لیکن ایک سمجھنے والی بات ہے کہ کم از کم ماں جس بچے کا وہ باپ ہے جس کے جمع پونجی پہ وہ پلا ہے گوشت پوست بنا ہے کم از کم اتنی تو دینا رائے یہ لوت علیہ السلام کی بیوی ہے اس قوم کے اندر اس قوم کے اندر آپ کو پتہ ہے جو بگاڑ آیا تھا اسے بھی ساتھ پڑھ لیں وہ فصلوں کو بیج گزائے کرتے تھے اس قوم کی بہت بڑی برائی یہ تھی کہ وہ کاشت صحیح جگہ پہ نہیں کرتے تھے جو آباد زمینے تھی ان کو بنجر بنا دیا اور جو بنجر اور ویرانے تھے وہاں جا کے بیج ڈالتے تھے لواتت کے عادی تھے خواتین سے ہٹ کر کے مردوں کے ساتھ ان کی ہم جنس پرستی کا تعلق تھا لوت علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے مگر قوم نہ سمجھی آج بھی محمد رسول سلم کا دین فہم اسلام کورس ہر جگہ پہ علماء ورست الانبیاء اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کی آیات یہ واقعات یہ قصص یہ سزائیں اور یہ جزائیں سب بھی آن کر رہی ہے لیکن اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہم جنس پرستی کی جو لہر چلی ہے اس جرم کی وجہ سے اللہ نے نبی کی بیوی بھی برباد کر دی اور اس قوم کو بھی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا نبی کی نہیں ماننی من مرضی کرنی ہے پھر اللہ نے ان کی نہیں ماننی زمین سے اٹھایا بلندیوں پہ لے جایا گیا آسمان اوپے لے جا کے الٹا پٹک کر کے نیچے زمین پہ یوں مارا کہ ان کے جیسے سینڈوچ جیسے نہیں یہ شامی لے کر کے برگر بنانے والا ادھر چوری سے اٹھائی اور لا کر کے یوں پٹک کے اوپر پھیرتا ہے تو سب برابر ہو جاتی ہے اوپر سے میرے رب نے پتھروں کی بارش کر کے ملیا میٹ کر دیا دبا کے رکھ دیا کیونکہ اس قوم نے بیج خراب کیا تھا کھیت خراب کی تھی پراپروے میں نہیں آئے تھے جو رائٹ روٹ تھا اسے استعمال نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جس طریقے سے نسل کشی کی ہے اللہ معاف کرے یہ جرم آج بھی امت محمدیہ میں پایا جا رہا ہے کھلے عام پایا جا رہا ہے اسلام کو سمجھنا ہے تو اللہ کے احکام کو ماننا ہوگا نواہی سے رکنا ہوگا پہلی قوموں کی سزائیں عبرت ہیں فاعتبرو یا اولی الابسار آنکھ والو بسروالو اوہ دل کی آنکھیں کھولو ذرا عبرت حاصل کرو دوسرے کو دیکھ کے عبرت پکڑو اپنے پہ جب آئے تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے عزرات قومِ آدھ آئی قومِ آدھ میں ہوا بہت بڑی گئی تھی والجزاؤ من جنسل عمل اللہ نے سزا بھی سیم دی ان کی نہ ہوایں بڑی تھی قد دونچے تھے جنہ گڑی دا ٹائر وڈاؤن دا انہیں پونٹ زیادہ ہوا پہن دی قد بڑے لمبے لمبے تھے اللہ تعالیٰ نے سات راتیں آٹھ دن لگاتار سات راتیں آٹھ دن لگاتار آندھیاں چلائیں طوفان چلائیں بگولے لمبے لمبے قد اور ان لوگوں کی حالت کیا تھی کہ انہم آجاز و نقل خاویہ یوں تھا کہ جیسے لمبے قد کی خجوریں اب تو چھوٹے قد والی ہیں نا پہلی لمبی خجوریں کبھی روڑی کی طرف سکھر کی طرف کچھ شریح ملتان شورکوٹ کی طرف جانا ہو تو لمبی لمبی خجوریں یہ جب ٹوٹتی ہے خجور کا تنہ تو درمیان سے اور نیچے گرتا ہے تو پوری پوری سڑک جو ہے وہ روک دیتا ہے یہ کمر کے کڑے اللہ نے ان کے توڑے ہواوں سے ایک دوسرے سے ٹکرا کے مار کے سر کا پٹاخا پڑتا کمر کا کڑا ٹوٹتا اور زمین پہ آکے گرتے اور یوں لگتا ہواوں میں اڑا اڑا کے رب نے مارا قوم عاد ہوا کا علاج ہوا سے کیا اور انہوں نے چاہا کیا تھا بلندی نبی کے اوپر غلبہ اللہ تعالی نے جھکا جھکا کے کمرے توڑ توڑ کے مارا والمعاملہ بنقیز القست قوم سمود آئی انہوں نے بغاوت کا رستہ نہیں چھوڑا لیکن اللہ شاید ہوا سے مارے ہوا کے سارے رستے بند کر دی ہے ایسا علاقہ چنا جہاں تین سو ساٹھ زاویوں سے ہوا آکے بلکل جو ہے اپنا پریشر توڑ دیتی آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے پہ جاتے کئی جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ہوایں تیز چلتی ہیں گاڑیاں آپ کی انبیلنس ہو سکتی ہیں لہٰذا سپیڈ کو بیلنس رکھی ہے بعض جگہوں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے ایسا ایریا چنا آج بھی دنیا وزٹ کرنے جاتی ہے تعمیرات کے ماہرین انہوں نے اسے دیکھنے جاتے ہیں پہاڑوں میں سے ایسے پہاڑ چنے کہ جن کے پتھر کھس کے نہیں ان کی پرتیں آگے پیچھے نہیں ہوں پھر ان کو کھود کے تین سو ساٹھ زاویوں سے ایسا بنایا کہ اگر ہوا کہیں پریشر بنائے بھی تو اس کا پریشر ریلیز ہوتا رہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوا نکل جائے جیسے ہم نے پریشر ککرکا نہیں رکھا ہوتا کہ اگر اس میں زیادہ پریشر ہو بھی جائے تو ویٹ اٹھ جائے یہ پھٹے نہیں یہ مسئلہ ہو وہ ہو وہ سارے انہوں نے مدد نظر رکھے لیکن رب کے لشکر کون جانتا ہے جب نبی کی مقالفت کی انہوں نے نبی کی نئی معنی آواز بلند کی کہنے لگے جو کرنا ہے پھر کر لیں اللہ نے آواز کے ذریعے سزا دی اور مارا جیسی کوکو ویسے بچے جیسا مو ویسا تھپڑ ایسا چمانٹا لگا تاریخ لکھتی ہے بلکہ خود قرآن بیان کرتا ہے کہ دھڑا کی تھماکے دار آواز تھی جب وہ پڑی ان کے کانوں کے اندر سے گزرتی پورے وجود کے اندر کے ازائے رئیسہ کو توڑ کے پگھلا کے اس کو پانی پانی کر کے ان کی مقدوں کے رستے سے نکال دیا اور یوں تھا کہ یہاں پہلے کوئی بندہ تھا ہی نہیں تھوڑی دیر پہلے تھا اب تھا ہی نہیں حضرات یہ جرم ہمارے اندر ہے ہمیں حکم ہے کہ او مسلمانوں اپنی آوازوں کو نبی کی پیمبر کی باتوں پہ بلند نہیں کرو ہم نے اپنی باتیں اپنے اقوال اپنے قول اپنے قرار اپنے معاملے پیمبر کی بات سے بلند کرے ہیں اسی جرم میں رب نے پہلی قوموں کو مارا ہے اور میں سیکنڈ لاست بات اور سزا قوم شعیب انہوں نے میزان بدلا تھا توازن کسی بھی چیز کو ان بیلنس مت کریں اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی چیز ان بیلنس ہو میں مثال کے طور پہ یہاں بیٹھا بیٹھا میرے قریب ہے شرارت میں کروں جان بوجھ کے کروں لا شہوری طور پہ کروں اس کو یوں کروں تو یہ کسی نہ کسی کا نقصان تو کرے گا اگر کچھ نہیں تو کم از کم جو لیول بنا رہا ہے مائک اور آواز آپ تک آ رہی ہے وہ تو خراب ہوگی خاتون اپنی چائے کا برتن لے کے یوں دیوار میں پہنک دیں ان بیلنس ہے سلپ ہو کے گرے تو ان بیلنس ہے آپ کسی کے کرسی اس کے نیچے سے کھینچ لے ان بیلنس ہو کے اس نے گرنا ہے آپ نے جب کسی کا توازن خراب کیا آپ کا جرم ہے یہ جرم ہے اور اس جرم کی سزا آپ کو پتا ہے قیامت کے قریب امت محمدیہ کو ملنی ہے ہم نے زمین کا بیلنس اللہ نے سورہ الرحمن میں کہا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَان اللہ نے ہر چیز کا توازن رکھا ہے سورج چاند ستاروں کا ہم نے زمین کا جب توازن خراب کرنا ہے تو اس نے موں کھول دینا ہے زمین سے جب کچھ چیز نکالی جاتی ہے پہاڑوں سے ہم جب نمک نکالتے ہیں سترہ منزلیں ہیں تو اس کی کانکنی کا اصول ہے کہ جتنا آپ فٹ اندر سے کریدیں گے اور نکالیں گے اتنے فٹ آپ پلر بھی چھوڑیں کبھی وزٹ کر کے دیکھیں جو ماہرین تعمیرات ہیں یا کانکنی کے ماہرین ہیں وہ اس اصول کو مدد نظر رکھیں پلر پہ پلر دیتے جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے پہاڑ کئی سالوں سے کٹ لیکن جب ہم گیس نیچے سے نکالتے ہیں تیل نکالتے ہیں اور دھڑا دھڑ نکالے جا رہے ہیں اور اللہ تعالی نے یہ بیچ میں ہوا اور بیچ میں پریشور اور یہ جو ہے ماہ چیزیں رکھ کے زمین کی پرتوں کو اوپر سجایا اور قائم رکھا ہے جب یہ نکلتی جاتی ہیں اور خالی ہوتی جاتی ہیں آخر انہوں نے کہیں بیٹھنا تو ہے ہی وہ بارے کی ہوا نکلے گی پچکے گا ہوا والا تکیہ جو ہے آپ اس کے اندر سے وہ مطلوبہ چیز ہی جب نکال رہے ہیں جب ٹائر سے ہوا نکل گئی آپ کے کام نہیں آنے والا اللہ تعالی نے ہر چیز کا میزان اور اصول رکھا ہے سائنٹیفک اصول رکھے تھے کہ دو تو پورا دو لو تو پورا لو لیکن لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے دیتے تھے تو تھوڑا دیتے تھے یہ ایک سوچ تھی آج امت محمدیہ میں یہ سوچ بڑا کام کر گئی میٹر کو گز میں بدلا ہے گز مار کے تھوڑا سا ٹیڑا کیا ہوا ہے چوتھی چیز پہلا میٹر گز میں بدلا گز کو تھوڑا چبا کیا ٹیڑا کیا پھر ہاتھ دی صفائی نال ماشاءاللہ تھوڑا جا کپڑا بھی اگے پیچھے تو کمال ہے کیا کہنے اور پھر کینچی چلانے پھاڑتے ہوئے بھی جو انداز ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے دنیا جانتی ہے اور ہم نے اس کا نام رکھا جی کاروبار دے اُن دینے ٹرکس ان دینے اے فانے جی اے ہر بندہ نہیں دکانداری کر سکتا یہ ماشاءاللہ بڑا ماہر ہے جی اے ابے نالومی تیزے ماپنے والی تھی جیسے ہمارے پاس پہلے ٹوبے ہوتے تھے بارٹیاں ہوتی تھی کڑائے ہوتے تھے اسی کی کیتا لیٹر کو ہم نے گڑوی میں بدلا آئیے لاہور دیکھی آپ کا پتہ نہیں ادھر کیا سسٹم ہے ہم نے لیٹر کو گڑوی میں بدلا گڑوی نمار کے چیب پائے بیا کیے اوپا جی ڈگ دی رین دیئے پھر ہو جاندہ چیب چھپ پہ جانے اوپر سے ہم نے جاگ منائی بیچ کے اندر میٹیریل اس میں ماشاءاللہ بالصفہ پاڈر اور دنیا جہان کی باقی چیزیں ہیں جب میزان اور توازن خراب ہو جاتا ہے میرے رب کو یہ کتن گوارہ نہیں ہے کون کتنا پیارہ ہے کتنا محبوب ہے کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ساتھ اس قوم کی پوری چیخیں نکلوا کے رکھ دیتے چلتے جائیے لکھا ہوتا ہے میعار اور مقدار کے زامن اور لکھا ہوتا ہے من غشہ ناف علیسہ منہ ملاوٹ کرنے والا ہمارا نہیں لکھا ہوتا ہے نیچے جو ملاوٹ ثابت کر دے ایک لاکھ نکد نام اور پتہ ہوتا ہے کہ میں چیز رکھ کے بیٹھا ہوں دس نمبری ہے دو نمبری بھی نہیں بڑی دھڑلے کے ساتھ ایک نمبر کو ہم دس نمبر اور دس نمبر کو ایک کرتے ہیں اور یہ امت محمدیہ یہ ایک جرم کی وجہ سے قوم شویب اللہ نے دنیا سے ختم کر دی آپ اور میں اچھا آپ لوگ تو چلیں جیسے بھی کرتے ہو دنیا ہے نا اس کی ڈنڈی اس کرسی پہ بیٹھ کے اس ممبر پہ بیٹھ کے جو علماء کی کرپشن ہے اور علماء نے جو میزان خراب کیا ہے کہ اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَمَا عُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ایک خالص چیز لے کے خالص دینا کتاب و سنت خالص لینا خالص دینا وحی کا علم لینا وحی کا علم دینا اَتَّبِعُ مَا عُنزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا حق تو یہ تھا جو رب نے اتارا ہے اسی کی پیروی کروائی جائے باقی ولی یار دوست یارانے دوستانے عاشقانے محبت پیار وہ سارے سائیڈ پہ کر دیے جائیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو منزل من اللہ کو سائیڈ پہ کر دیا باقیوں کی سندے بنائیں کہانیاں بنائیں قصے بنائیں رام لیلائیں سنائیں اور لوگوں کو ماشاءاللہ اس کے اوپر قائم کیا دائم رکھا وہاں لگا دیا امت بدعات میں خرافات میں روایات میں کھو گئی اور جو حق تھا جو دین تھا جو شریعت تھی جو خالص تھا اس کے لینے والوں کو دینے والوں کو ہم نے دنیا میں مجرم بنا کے رکھ دیا دعا ہم کرتے رہے لکھتے رہے دغا وہ پڑھتے رہے ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم کو جو محرم راز تھے جو محرم دین تھے جو محرم عق تے وہ منکر ٹھہرے وہ گستاک ٹھہرے وہ غلط ٹھہرے وہ مجرم بنا دیا گئے اور جو غلط اور باطل اور مجرم تھا اسے ایک نمبر کہہ دیا گیا حضرات پیتل سونا ٹھہرا اور سونا جو ہے وہ پیتل کے ابھی مقام حاصل نہ کر سکا یہ تیری میری چال اللہ نے اس کے اوپر قوموں کو اٹھایا ہے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد خلاصہ کیا ہے اگر اللہ نے آپ کو ڈر سے نوازا ہے اور ہر بندے میں ڈر ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا میں نہ ڈر ہوں میں نہ ڈر ہوں ماری جی گال دے ہوتے ہونا نہیں ہمیں چرکیاں نکل دیاں سی بکھی ہیں جو بڑے نہ ڈر ہوتے ہیں اللہ نے فطرتی انسان کے اندر رکھا ہے کہ بندے کو کوئی چیز نقصان دے ہو اس کا رنگ فک ہوتا ہے کیوں رنگ کیوں فک ہوتا ہے کہ سارا بلڈ دل پھیل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کم از کم خون تو سیف کر اگر ہاتھوں پہ چوٹ لگے پاؤں پہ لگے جسم پہ کہیں لگے تو یہ خون ضائع نہیں ہو میرے اندر پڑھا ہو میں اتنی دیر اپنی حرکت روک کے ان کے بازی میں پھیلاؤ اختیار کر لیتا ہوں خون سارا اندر کو چلا جاتا ہے اتنا نہیں بہتا جتنا ہمارے ایک دوست تھے بلڈ لینا تھا تو وہ بار بار آگے کہہ رہے تھے میں ڈونر ہوں میرا لے لیں وہ پتا چلا کہ اس کا اور اس کا گروپ ایک نہیں ہے اب بعض لوگوں کو تب یہ چاہ دکھاوے کا کہیں دا یار سچی گالے جو میرا ادھا گروپ ہوں دا میں دے دینا سی پہ میں دو بوتلاں کڑ لیں دے اب ٹھیک ہے سمجھ آگی ایک دفعہ دو دفعہ جب اس نے تیسری دفعہ یہ کہا نا تو میں بندوبست کرنے کے لئے روانہ ہو گیا تھوڑا آگے گیا ایک سائیڈ پہ جہاں بلڈ والے ہوتے ہیں ایک بندہ کہوے یار میں انہوں نہ اللہ واسطہ میرا مسئلہ ہے میرا اے بی یہ میں انہوں ماں لی جڑھا نا جی او نیگٹیو چاہید ہے اس کا او نیگٹیو تھا جو یہ بار بار دعوے کر رہا تھا میں کیا ہی در آ کیڑا چاہید ہے یہ ہو نیگٹیو تیرا کیڑا ہے میرا جی اے بی پاؤزٹ ہمارے پیشنٹ کو وہ چاہیے تھا میں کہا پا جی آؤ اب ہم بدلہ کر لیں انہوں نے بوتل کڑائی جلدی جلدی کہندہ انہوں سویل آئی داسمنٹ لاؤ گے رکھی بوتل چاوی کوشنا اب یہ جو معاملہ ہے دنیا میں اتنے ڈر پوک ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں سامپ سے ڈریں چھپکلی سے ڈریں کاک روچ سے ڈر جائیں کالی بلی سے گزر جائیں فلانے رستہ کار دیا اس بات سے ڈر جائیں فلانے جادو کر دیا منتر کر دیا ہوائی مخلوقات سے ڈر جائیں میرے اوپر آسیب ہے جنات ہیں وار کر دیا گیا ہے اور اگر نہ ڈرے تو رب زلجلال سے نہ ڈرے لہٰذا آپ اور میں مل کے آج کی اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے کہ اسلام کو اگر سمجھنا ہے اور اس کا فام حاصل کرنا ہے تو اللہ کے احکام کو ایک ایک کر کے لے اور دیکھیں کہ میں کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں کہاں اللہ نے روکا ہے اور میں رکنی رائے ارتکاب کر رہا ہوں اور کہاں محمد الرسول صلی اللہ کے اس وے سے ہٹ کر کے میں عمل کر رہا ہوں کیونکہ وہ عمل بھی موں پہ مارا جائے گا جو کیا تو جائے مگر رسول صلی اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہو اسلام کے اس پورے نظام کو سمجھئے بگر نہ میرا رب معاف کرے صرف آخرت کی سزائیں نہیں ہیں سزا و جزا حشر پہ نہیں موقوف زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے کچھ سزائیں یہاں ہیں جو ہم بگتتے ہیں مگر عبرت حاصل نہیں کرتے اور قیامت کے دن کی سزائیں قبر کی سزائیں حشر کی سزائیں وہ تو اپنی جگہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جن کو عرش کا سایہ ملنا ہے ان میں سے کرنے جن کو جزا میں حوزے کوسر کے جام ملنے ہے ان میں سے بنائے جن کو اللہ نے بدلے میں نبی کے جھنڈے کا سایہ دینا ہے اور ان میں شامل کرے جنہوں نے محبوب کے ساتھ آگے جنتوں کی طرف جانا ہے ان میں شامل کرے جو اصحاب ایمان ہیں ملحد انکاری مشرق کافر زدی ہٹ دھرم اللہ ان میں سے نہیں بنائے کہ جن کے لئے جہنم کی آگ ہے سمجھ جائیے دنیا کی زندگی سمجھنے کے لئے ہے بعد میں جب سمجھ آئے گی تو اس وقت سر سے پانی گزر چکا ہوگا پھر سنی نہیں جائے گی اقول قولی حادہ و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين